اوبر اور کریم کی گاڑیوں پر ٹیکسی لوگو لگایا جائے سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کا سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو کر اوبر اور کریم پر چلنے والی گاڑیوں کے فرنٹ اور بیک پر ٹیکسی لوگو آویزہ کروایا جائے پنجاب اسمبلی میں شہر کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی گونج ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق لگی راہنماز شیخ علاو دین کہتے ہیں شہر کی حدود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا رہائشی علاقوں میں کمرشل پلازے بن رہے ہیں لاہور کے ماسٹر پلان کا تعلی آزماؤں نے بیڑا غرق کر دیا ہے وزیر قانون راجب اشارت بولے ماضی نے اداروں کو گھر کی لونڈی بنا رکھا گیا سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ کی گئی شہر کی اصل شکل میں بہالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوجھ دس سرب روپے صرف مہانہ اخراجات کے لیے درکار حکومت ایک سو بیس سرب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی سینئر وزیر عبداللیم خان نے ایک مرتبہ پھر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے شہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کم سے کم نقصان کی کوشش ہے میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ متوازی روٹس پر چلنے والی بسوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا سپیڈو بس کے مسافروں کے لیے خوشخبری سپیڈو بس سروس میں اب نگد کرایا بھی دیا جا سکے گا ماس ٹرانزٹ آثورٹی نے سپیڈو بس سروس میں نگد کرایا ادا کرنے کی سہولت دے دی گوانر نے گوانر ہاؤس خالی کر دیا سیکیورٹی اہل کار ابھی بھی سو سے اوپر ہیں گوانر پنجاب کی سیکیورٹی پر ایک سو گیارہ سیکیورٹی اہل کار تایونات دو رہائش گاہ پر ایک سو نو گوانر ہاؤس میں وزیرعالہ کے گھر صرف چار تایونات سپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر ایک متحدد وفاقی اور صوبائی وزراء کے گھروں پر دو دو اہل کار تایونات ایوان میں وی آئی پی سیکیورٹی بارے ریپورٹ پیش چار لاکھ بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا پیف پارٹنر سکولوں کو معافضہ کی ادائیگیاں رک گئی آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا یکم فروری سے صوبہ بھر میں اتجاج کا اعلان صدر اپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں پیف سکولوں کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک ادائیگیاں یقینی بنائیں گے پیسے نہ ملنے پر تعلیمی نظام ٹھپ ہو جائے گا مزدوروں کا ہر چھے ماہات تیبی معاینہ کروانا لازم و ملزوم ہوگا معاینہ کروانے کے تمام اخراجات مالک یا ادارہ خود برداشت کرے گا کسی فیکٹری میں مشینوں کی تبدیلی کی بھی اجازت لینا ہوگی تحفظ نہ کرنے والے فیکٹری مالک کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی حکومت کا ورکرز تحفظ اور صحیح کی بہتری کے لیے ایکٹ بنانے کا فیصلہ بل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جلد پیش ہونے کا امکان شیلٹرز ہومز منصوبے میں تیسری بار تبدیلی لاغت 29 کروڑ سے بڑھ کر 90 کروڑ پہ جا پہنچی ریلوے سٹیشن اور داتا دربار پر شیلٹرز ہومز ایک کے بجائے دو کنال پر تعمیر کیے جائیں لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیاں شہر کی صفائی ستھرائی میں مصروف شادرہ ایپٹ ایبٹ روڑ گنشن راوی سے گندگی کے دھیروں کا صفائیہ عرصہ سے جمید دھول بھی دھو ڈالی گئی سڑک چمچم آؤٹھی ایم ڈی ایل ڈی و ایم سی فاروق قیوم بٹ کا روڑ کو موڈل روڑ بنانے کا اعلان آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 034444 50192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا پنجاب بھرمے افسران کو کھلی کچہری لگانے کا حکم ڈی پی او اور ڈی سی مشترکہ کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنیں گے جمعے کے روز دس سے بارہ تک کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا مراسلہ جاری کر دیا گیا میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے میں اگر پی ٹی آئی کا ایک سپوکس پسند ہونے کے حصے سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے آشا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کریں میڈیا کو اتنا بے لگا نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو تمیز کرنی چاہیے فیاز الحسن چوہان صحافی کے سوال پر سیکھ پا ہو گئے غصے میں سوال کا جواب دیے بغیر گاڑی کی جانب چل پڑے کوٹ لکپت جیل میں مریم نواز کی اپنے والد سے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات آدھا گھنٹہ جاری رہی مریم نواز اپنے والد کے لیے کھانا اور ڈرائی فرو بھی لائی نواز شریف کا موسم کے باعث تھوڑا سا گلہ خراب مامون کا چیک اپتیوی امداد دی گئی جیل حکام نواز شریف کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں بڑھائی جیلیں محفوظ ہیں قیدی قیدی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی جرم میں آیا ہو شباز شریف جب آئیں گے تب دیکھیں گے انہیں کہاں رکھنا ہے سبائے وزیر جیل خانجات زوار حسین کی میڈیا سے گفتگو آئی جیل خانجات کے دفتر میں قیدیوں میں ہیپٹائٹس کے علاج کے لیے مفتدویات بھی تقسیم کی گئیں سیکیورٹری سکول ایڈوکیشن عرب و روپے مالیت کے احساسوں کے مالک نکلے شیخ زفر اقبال فلور ملز رائس ملز پیٹرول پمپس اور سی این جی سٹیشنز کے مالک ہیں آمدن سے زائد اساسا جات کیسے بنائے نیب نے پوچھ گت شروع کر دی جاہدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے متعلق آئے داروں کو مراستہ لکھ دیا سندر کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر خاتون کی خود سوزی کی کوشش 35 سالہ ماروخ نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی خاتون کے جسم کا 20 فیصد حصہ جھلس گیا ریسکیو ٹیموں نے زکمی خاتون کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا حسن سوارنے کے نام پر حسن بگاڑنے والوں کی شامت آگئی پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالیٹی کنٹرول آثورٹی کی خصوصی ٹاسک فورس تشکیل سٹوروں پر غیرمیاری کریمیں اور کاسمیٹکس کی چھاند بین شروع غیرمیاری کاسمیٹکس کا سامان ضبط اور سٹور مالک کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور اداکار سلطان راہی کی 23 برس ہی اداکار سلطان راہی کو مداہوں سے بشرت 23 برس بیٹ گئے لولی ووڈ انڈسٹری کی شان اداکار سلطان راہی 41 برس تک پنجابی اور اردو فلموں پر چھائے رہے سلطان راہی نے 800 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے انقلاع زوال اداکاری آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے موسیقی